سپریم لیڈر نے دیا دنیا کے نوجوانوں کو کامیابی کا منطر بتایا کیسے یہ کراشت کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ الوزمہ سید علی خامنیئی نے ایران کے پرسدھ بددی جیویوں، پروفیسروں اور میدھاوی چھاتر و چھاتراؤں سے ملخات میں کہا کہ ہمارا دیش بہت دکھ چھمتا کی نظر سے دنیا کے مدھیم اس طرح سے بھی اوپر ہے اور یہ کے ول کوئی دعویٰ نہیں بلکہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ دیش کی ساری سمسیاؤں کے لیے ویگیانک سمادھان تلاش کیا جا سکتا ہے اور نئی اسلامی سببیتہ کے گٹھن کو سمبھاؤ بنایا جا سکتا ہے سپریم لیڈر نے کہا کہ واسطوں میں ہمارا دیش اور ہماری جنتہ بہت دکھ چھمتاؤں کی درشتی سے میدھاویوں سے سمپن ہے اور اس لیے سامراج جبادی شکتیاں کافی سمیہ سے ہم پر سوفٹ وار تھوپے ہوئے ہیں آیت اللہ الوزمہ سید علی خامنیئی نے کہا کہ پچھلے دو سو سالوں سے سامراج اور ایران کے اس سمیہ کے عدھکاری ایک ساتھ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جنتہ میں چھمتا نہیں پائی جاتی ہے لیکن اسلامی کرانتی کی سفلتہ نے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو ناکامیاب بنا دیا سپریم لیڈر نے کہا کہ سامراج جبادی شکتیوں کے سوفٹ وار کا ایک طریقہ جو ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے اور عطیت میں کچھ زیادہ ہی تھا وہ یہ ہے کہ ہمارا دیش اور اسی طرح کے دوسرے دیشوں کے جو میدھاوی ہیں انہیں ان کی چھمتاؤں سے نشچیت کریں اور ان کو اس طرح کا بنا دیں کہ وہ خود اپنی چھمتاؤں کا ہی انکار کرنے لگیں اسلامی کرانتی کے وعیش ٹھنیتہ آیت اللہ علظمہ سید علی خامنہی کا کہنا ہے کہ اگر کسی راشتر میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر چھمتا نہیں پائی جاتی تو اسے لوٹنا اور تباہ و برباد کرنا آسان ہو جاتا ہے سبسکرائب کریے ولایت نیوز کو تاکہ ایسا ہی اہم خبریں آپ تک پہنچتی رہیں